اکثر لوگ مجھ سے یہ بات پوچھتے ہیں کہ ہمارا بلغم ہے یا ریشہ ہے جو کہ ختم نہیں ہوتا اور اس کی وجہ سے نہ صرف ہمیں سر پر درد ہے بلکہ ہمیں ہر وقت گلے میں خراش کچھ کچھ ہوتی ہے سوار تھروٹ کی پرابلم ہے اور ریشہ جو ہے وہ ختم نہیں ہوتا اور کچھ لوگ تو یہ بھی شکایت کرتے ہیں کہ ریشہ جو ہے وہ اندر ہی رہتا ہے باہر نہیں نکلتا تو آج کی اس ویڈیو میں ہم اس بات کو ڈسکس کریں گے کہ کیا وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ریشہ ہوتا ہے اور کیسے کن ریمیڈیز یا کن طریقوں سے آپ ریشہ کو ختم کر سکتے ہیں میرے نام شفق بشا ہے اور میں کنسلٹر نیوٹریشنسٹ اور کلینکل ڈائیٹیشن یعنی کے ماہرے گزائیات ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں صحت زندگی تو سب سے پہلے ان فیکٹرز پر بات کرتے ہیں جس کی وجہ سے ریشہ ہوتا ہے تو اس میں سب سے زیادہ ایمپورٹنٹ جو ہے وہ آپ کی انوائرمنٹ ہے جب آپ کی انوائرمنٹ الودہ ہوگی آپ کی ہوا میں ڈیفرنٹ قسم کی گیسز ہوں گی تو اوبیسی بات ہے کہ اس کی وجہ سے آپ کو یہ ریشہ کا بلگم کا مسئلہ ہوگا دوسری چیز کے اوپر ہم آتے ہیں تو دوسری چیز میں آ جاتی ہے کہ ہم کیسا کھانا بھی نہ کھا رہے ہیں یا ہم ایسی کیا چیز لے رہے ہیں جس کی وجہ سے یہ والا مسئلہ جو ہے وہ بڑھتا ہے اب اکثر ایک کومن پریکٹس ہم لوگ کرتے ہیں کہ ہم کچھ بھی تلا ہوا کھانے کے بعد اوپر سے کولڈ رنگ لے لیتے ہیں یا وہ جو چربی والی کڑائی کھانے کے بعد اوپر سے کولڈ رنگ لے لیتے ہیں اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے گرے میں خراش ریشہ بلگم اور اس طرح کی چیزیں بننا سٹارٹ ہو جاتی ہیں اسی طرح کافی کا استعمال زیادہ کرنا چائے کا استعمال زیادہ کرنا یہ بھی ریشے کو اور جو بلگم ہے اس کو بنانے میں مدد دیتا ہے تو اس طرح آپ کی انوائیمنٹ کے ساتھ ساتھ آپ کا کھانا پینا یا کوئی تلیوی چیز کا زیادہ استعمال کر کے اوپر سے تھنڈا تھنڈا کچھ لے لینا پھر تھنڈے پانی کا استعمال یا اس طرح کی چیزیں جو کہ ریشہ اور بلگم کو بنانے کا باعث بنتی ہیں اس کے علاوہ کچھ بیماریاں ہیں جیسے کسی کو استما ہے یا سانس کی پرابلم ہے تو وہ ان کی وجہ سے بھی پھر اگر ہم پرانی جیساں ریڈیشنل چائنیز میڈیسن کو دیکھیں تو اس میں آپ کا مزاج ہے کچھ لوگوں کے مزاج ایسا ہے باڈی کی ٹائپ ایسی ہے کہ جس کی وجہ سے ان کے ریشہ بلگم بننا سٹارٹ ہو جاتا ہے چاہے وہ سادی خوراک بھی لے رہے ہوں تو جن لوگوں کو ایسا پرابلم ہے وہ بھی کیسے کیسے ریمیڈیز کر سکتے ہیں کیا کیا کر سکتے ہیں وہ سب ہم آپ سے ڈسکس کر رہے ہیں تو سب سے پہلے آ جاتے ہیں کہ ہم کس چیز سے اپنے ریشے یا بلگم کا خاتمہ کر سکتے ہیں یا علاج کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے جو چیز میں ریکمینڈ کروں گی وہ ہے شہد شہد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت ہی قدرتی اور نیچرل چیز ہے اگر آپ نہار مو تھوڑا سا پانی کے اندر شہد کا استعمال کریں اور اس کو ڈیلی بیسس پہ استعمال کریں تو شہد کے اندر ایسی اللہ تعالیٰ نے شفا دی ہے کہ آپ اگر نیم گرم پانی میں ڈیلی بیسس پہ شہد استعمال کرتے ہیں تو آپ کے ریشے کو جلا دیتا ہے ختم کر دیتا ہے دوسرے نمبر پہ جو چیز ڈسکس کروں گی وہ آ جاتا ہے ادرک اگر آپ ادرک کا کاوائے استعمال کرتے ہیں یا ادرک اور شہد کو اکٹھا استعمال کرتے ہیں اگر آپ یہ کریں کہ آپ ادرک کو کالی مرچ کو اور شہد کو ادرک کا تھوڑا سا پانی نکال لیں ساتھ میں کالی مرچ اور شہد اس کا استعمال دیلی بیسس پہ رات سونے سے کم از کم ایک گھنٹہ پہلے ایک چمچ لے لیں تو آپ کا یہ ریشے کا بلگم کا پرابلم جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا کوئی میجک نہیں ہے کہ آج آپ لیں گے تو کل آپ کا بلگم ختم ہو جائے گا لیکن آپ اگر اس کو لیتے ہیں تو پانی دن کے اندر اندر آپ کا یہ مسئلہ ٹھیک ہو سکتا ہے اور آپ کو بہت اچھے بہتری نتائج ملیں گے اس سے اس کے علاوہ ایک اور چیز کہ الائچی الائچی اگر آپ استعمال کرتے ہیں تو الائچی بھی آپ کے بلگم کو ختم کرنے میں آپ کے بلگم کو بلکل رفع کرنے کے لیے نہایت مفید ہے اور اس پہ ریسرچز بھی ہوئی ہوئی ہیں تو آپ اگر یہ جو کچھ ریمیڈیز میں نے بتائی ہیں ان کو ڈیلی بیسس پہ استعمال کرتے ہیں تو آپ ایزیلی اپنے گلے کا ریشہ بلگم ان کو ختم کر سکتے ہیں شکریہ